عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، عید کری باتیں ہی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی لاہور کے بس سدوں پر رشت پڑھنے لگا ٹرانسپورٹرز نے قرائیوں میں ایک سو روپے تک کا خود ساختہ اضافہ کر دیا مسافروں کی جانب سے اوور چارجنگ کی شکایات دوسری جانب ظلہ انتظامیہ اور ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی کی چیکنگ ٹیمیں غائب انتظامیہ نے مہنگائی کے مارے عوام کو ٹرانسپورٹرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا پردیسیوں کے لئے آباہی علاقوں کو جانا مشکل ہو گیا ٹرانسپورٹرز کی جانب سے قرائیوں میں خود ساختہ پانسو روپے تک کے اضافے نے مسافروں کی چیخیں نکلوا دیں فیصلہ بات کا قرائیہ آٹھ سو روپے، وصولی آٹھ سو پچاس ہونے لگی گجرانوالہ کا قرائیہ چار سو، وصولی چار سو پچاس ملتان کا قرائیہ تیرہ سو روپے جبکہ تیرہ سو پچاس روپے وصول کیے جانے لگے ساتھ کا بات بہاولپور اور لیاقتپور کا قرائیہ بھی بائیس سو روپے کے بجائے بائیس سو اسی روپے لیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ شکارپور اور کراچی جانے والی ٹرانسپورٹ پر پانسو روپے تک اضافی وصول کیے جا رہے ہیں ہم نے جانا ہے فارور کو اٹھا ازاد کشمیر تو کال ہم نے تقریباً دو تین لڑکے مارے گئے ہیں کشمیر میں تو کال کرایا تھا پچیس سو آج ایک رات میں تین ہزار کرایا ہو گیا تو ایک بائیک لے کر جانا تھا جس کا کرایا پندرہ سو روپے ہے تو آج چار ہزار لے لیا میں یہاں لاہور سے زفروال جا رہا ہوں تو پہلے کرایا ان کے تقریباً میکسیمم پانسو تھا اب تقریباً ساڑھے چھ سو ہے ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جب تقریباً چاندرہ دوالے دن کے کرایا اور بھی زیادہ ہوں گے ہزار مطلب پندرہ سو ایک سیٹ پر زلعی انتظامیہ کا سکارڈ اور نہ ہی ریجنل ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کی ٹیمیں چیکنگ کے لیے بس اڈوں پر موجود ہیں اس لئے ٹرانسپورٹرز کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے عید قریب آتے ہی کرایاں میں اضافہ زلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے زلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ ٹیمیں تشکیل دے تاکہ خود ساختہ اضافے پر کابو پایا جا سکے کیمرامین خالد ملک کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فوری ٹو لاہور